موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروکرام نیو سنائٹ میں خوش آمدد اور میں ہوں آپ کا میسپان نجم علی خان ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر پنجاب کا جو بجٹ ہے دوہزار گیارہ دوہزار بارہ کے لیے پیش کر دیا گیا ہے چھ سو پچپن ارور روپے جس کا حجم ہے جاری خلاجات چار سو اٹی سر روپے اور درکیاتی بجٹ دو سو بی سر روپے یہ اس کا ایک خاکہ سا ہے اور اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے متعدد اعلانات بھی کیے گئے ہیں یہ بجٹ کیسا رہا عوام کو کیا ملا کیا ملے گا اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں اور تنویر اشرف قائرہ صاحب سابق وزیر خزانہ پنجاب اور اس وقت اپوزیشن کی طرف سے یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ تنویر صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے یہی پر موجود ہیں رانہ محمد ارشد صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے پارلیمانی سیکٹری ہے مسلم لیگ نون کے رانہ صاحب آپ کا بھی شکریہ اور میں مشکور ہوں محمد علی میاں صاحب کا بھی جو کہ سابق صدر رہ چکے ہیں لور چیمبر آف کامرس کے اور معاشی ماہر بھی ہیں بہت بہت شکریہ محمد علی میاں صاحب آپ کا بھی یہاں پر آنے کے لیے بغیر کسی شروعات کے لمبی چوڑی ایک تقریر ہو چکی ہوئی ہے ہمارے جو وزیر ہیں وہ بجٹ پیش کر چکے ہوئے ہیں کامران مایکل صاحب پہلی دفعہ کسی اقلیتی وزیر نے پنجاب میں بجٹ پیش کیا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے تمام دعوے بھی سامنے آگئے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ سو چودہ ارب روپے کا ایک شیڈو بجٹ بھی پیش کیا تھا اگر ہم تنویر شرف قائرہ صاحب اس کو کمپیر کریں آج اس سے پہلے اس اسمبلی میں تینوں بجٹ آپ نے پیش کیے چوتھا آج آپ نے بیٹھ کر سنا کیسا لگا یہ جمہوریتی خوبصورتی ہے کہ ہم نے پہلے تین سال حکومت کے ساتھ اس کوالیشن پارٹنر گزارے اور اگلے دو سال جو ہے وہ ہمیں توکو ہے کہ ہم اپوزیشن میں رہیں گے تو یہ دونوں رولز جو ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑے اچھا اپنا جمہوریت کے حوالے سے پارٹی نے جو رول دیا ہے اس کے حوالے سے بہترین کردار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم نے گزارا اپنا رول ادا کیا اور آج انشاءاللہ اپوزیشن میں بھی بہترین رول ادا کریں گے سننا بہت اچھا لگا بجٹ کامران مایکل صاحب خاص طورت ہے میناریٹی منسٹر جو میناریٹی سے ان کا تعلق ہے اکلیتی ہے وہ بہت خوشاہند بات ہے کہ حکومت پنجاب میں پہلی دفعہ کسی اکلیت میمبر نے بجٹ پیش کیا یہ اس لحاظ سے لیکن ساتھ ہی جو پچھلے تین چار مہینے سے گورنمنٹ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کون سے کس کو ہم فائننس منسٹر بنائیں اور کون بجٹ پیش کرے یا بجٹ سے پیش کرنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے بجٹ سازی کے عمل میں حصہ لینا ٹھیک تو اس نے پہلے سرداز الفقار علی خوصہ صاحب کو انچارج منسٹر کے دور پر چیئے بنایا گیا پھر کامران مایکل صاحب کو بنایا گیا پھر مشتوہ شجاہ اور ایمان صاحب کو بنایا گیا پھر کامران مایکل صاحب کو بنایا گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جو بھی فائننس منسٹر انہوں نے اس وقت کوئی خرابی ہو جاتی ہے اسے کوئی کمی رہ جاتی ہے انچارج منسٹر بدلنے سے اسے کوئی خامی تنقید کی بات ہے یہ اس میں گورنمنٹ کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ڈیسیزن میکنگ پار سے پتا چلتا ہے اس میں ٹائم جو بھی ٹینئر ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے ساتھ چلنا چاہیے تو اب بھی آپ دیکھیں نے کہ اگر فارس کریں جو بھی منسٹر جہاں بھی کام کر رہا ہے ضروری نہیں فائننس منسٹر وہ انوالف ہوتا ہے اپنے کام کے اندر تو اس کو تفریر پڑھنی ہوتی ہے جی آپ نے پچھلے سال تک جب بجٹ پیش کر رہے تھے آپ نے کہا میں یہ تک بجٹ پڑھ رہا ہوں آپ نے یہ نہیں کہا تھا میں پیش کر رہا ہوں یاد ہے آپ کو ایک ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے پیش کریں یا پڑھیں وہ پڑھیں گے تو پیش کریں گے بجٹ مجھ 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 طور پر کیسا رہا آپ کے خیال میں اس کی خوبی خامی کیا خاص چیز کیا نظر ہے اس میں میں دراصل آپ کو سیاست سے ہٹ کے ہٹ کے میں فرنکلی باتیں کروں گا کولیشن پارٹنا پہلے بھی ہم تھے اور آج آپ وزیشن میں ہیں چاروں بجٹ جو ہیں اس میں جو پہلا بجٹ تھا اس وقت عوام کو توقعات بہت زیادہ تھی بجٹ بہت اچھا پیش ہوا اس میں بیجٹ میں ہوتا ہے پروگرمز آپ کیا دیتے ہیں آپ کی ڈریکشن گورنمنٹ کا پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے وہ سب کو اعتماد تھا کہ میاں شباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو ڈلیور کر سکے گی لیکن پہلی گورنمنٹ میں جو پہلا بجٹ تھا اس میں بھی ایمپلیمنٹیشن اینورڈ ڈویلیمنٹ پروگرم پر پوری طرح نہ ہو سکی تقریباً ساٹھ فیصل ہوئی دوسرا اینورڈ ڈویلیمنٹ پروگرم آیا اس میں بھی بہت کم ہوئی تیسرا جو آیا اس کے بعد جو ابھی جو حالی میں جو بجٹ ہے اینورڈ ڈویلیمنٹ پروگرم ایک سو تریانوے ارب کا تھا اس میں سے صرف ایک سٹھ ارب روپیہ اکتیس تیس اپریل تک استعمال ہوا باقی استعمال نہیں ہو سکا اب ان سارے جتنے بھی یہ بجٹ سے جو پیسہ استعمال نہیں ہوا وہ پروگرمز رہ گئے آج جو بجٹ پیش ہوا اس میں تقریباً آٹھ دس پروگرمز ایسے تھے جو کہ پہلے میں پچھلی تقریروں میں میں کہہ چکا ہوں کہ جی یہ پروگرم ہم اس سال شروع کریں گے مکمل کریں گے لیکن وہ بعض پروگرم شروع بھی نہیں ہو سکے بعض مکمل بھی نہیں ہو سکے جس میں سے چند ایک کا میں ذکر کروں گا کہ ٹرانسپورٹ کے اوپر بات ہوئی کہ ٹرانسپورٹ جو ہے یہ ہم بسے دو ہزار پہلے سال میں ہم نے کہا لائنگ ائر کنیشن وہ بسے نہ آ سکیں زیادہ زیادہ چالیس یا پچاس آئی وہ ٹرانسپورٹ کی فسیلٹی جو ہے وہ اربن سٹیز وہ اس طریقے سے نہ مل سکی اس کے بعد جو انرجی سیکٹر کے اوپر ساڑھے تین سو میگا وارٹ وہ میں نے اعلان کیا ہے جی ہم ہائیڈل پار سٹیشن لگائیں گے چھوٹے ہائیڈل پار سٹیشن ان کے اوپر تین سال میں کوئی کام نہ ہو سکا اس بجر میں پھر انرجی سیکٹر کے اوپر بات ہوئی ایک منصوبہ دے دیا گیا لیز آف لینڈ جو ہم نے کہا کہ جی ہم گریجویٹس کو دیں گے پچھلے سال بہت سارے وعدے تھے غریبوں کو چھاری سہزار کلارٹ آپ نے دینے کا ایک تقریر میں اعلان کیا تھا صحیح آٹھ سو اکر میں بنانے کی بات ہوئی تھی آٹھ سو اکر میں سمجھتا ہوں کہ اعلانات پائدہ کیا جی اگر واقعی بجر میں اعلانات ہو جائیں اعلانات سے دوسری چیز ایک اور چیز اور وہ ہو نہ سکے اس پر عمل نہ ہو سکے اگر آپ دیکھیں جو یہ آج کی تقریر تھی تقریباً اکتیس صفحے کی تھی جو اس نے بڑی چھوٹے چھوٹے پروگرامز جو ہے وہ دیئے گئے کہ جو فرض کرے ہیپیٹائٹس کے اوپر اچھی بات ہیں کام ہونا جائیں بیس کروڑ پیاس صرف رکھا ہے اس کے لیے کافی زیادہ اس کے لیے پیسہ چاہیے بہت بڑا ایشو ہے جو مین دو دو ہمارے سیکٹرز ہیں ایڈیوکیشن اور ہیلتھ جی ایڈیوکیشن میں پچھلے سال بھی تئیس سرب رکھا گیا اس سال بھی تئیس سرب تقریباً ہوئی ہے ہیلتھ میں بھی وہی پوزیشن ہے کوئی اس میں انکریز نہیں ہے اینویل ڈویلیمنٹ پروگرام کے حجم میں بھی کوئی انکریز نہیں ہے دو سو بھی سرب پہ چلے گیا ایک سو ترانوے سے اس کو اگر آپ ایکسپینڈیچر سے ساتھ دیکھیں گے تو زیرو پوائنٹ زیرو ٹو پیسنٹ اس میں اچھا اب مجموعی دور اگر آپ پورے والیوم کو دیکھیں پھر فائدہ گیا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے رانم عمد عرشہ صاحب مسلم لیگ نون سے تعلق کیا فائدہ یہ اگر آپ پروگرام اعلان کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم نے نالج سٹی بنانا ہے آپ کہتے ہیں ہم اربن ٹرانسپورٹ لے کر آئیں گے اس کے لیے پیسے رکھ رہے ہیں کرتے کراتے آپ ہے کچھ نہیں اس کا استعمال ہو نہیں پاتا ایک سو بانوے عرب میں سے صرف ستر عرب استعمال ہو جائیں یا اپرل تک ایک سٹھ عرب ہوں تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں اس بجٹ کا جی بسم اللہ الرحمن رحیم نجم صاحب میں بتانا چاہتا ہوں کہہ رہا تھا ہمارے بھائی ہیں اور تین سال کوئی شک نہیں کے بجٹ حکومت پنجاب کا پیش کرتے رہے ہیں لیکن ان کو ہی اندازہ ہے اور پتہ ہے کہ جب آہ این ایف سی اوار کے تیت ہمیں منتلی کشتانی ہوتی تھی جب ہم ڈیویلمنٹ شروع کر چکے ہوتے تھے وہ آرام سے کہہ دیتے تھے شارٹ فال ہو گیا کلیکشن نہیں ہوئی اور این ایف سی اوار کے تیت بھی پنجاب کی عوام کو وہ حصہ نہیں ملتا رہا اور اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو بجٹ تھا وہ میاں محمد شباہ شیف نے خود بیٹھ کا دن رات میند کر کے اپنی سپرویجن میں تیار کروایا تھا اور ان کی پولٹیکل ٹیم تقریباً ڈیڑھ دو ماہ سے لگی ہوئی تھی اور انہوں نے پورے پنجاب کے اپنی جو ایم پیز ایم اے تھے ان کو پہلے جو بجٹ سے کائرہ صاحب تیار کرتے تھے جو آپ اگر انہوں نے کچھ تیار کرتے تھے لیکن وہ ہماری ٹیم ہی مل کر آپس میں کرتی تھی اور اس دفعہ کیونکہ ہم نے اکیلے کیا ہے تو ہم نے کوشش کیا ہے کہ پچھلے تین سالوں میں جو ہم فار اگر ایک چیز ہم نے وعدہ کیا وہ ہم نہیں کر پائے تو اس سال ہم کوئی ایسا وعدہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی میربانی سے ہم نے اس سال میاں محمد شباشی صاحب نے جو آنانسمنٹ کی ہے آج جو بجٹ پیش ہوا ہے یہ تقریباً سات سو عرب کا جو ہمارا بجٹ ہے اس میں ہماری جو سب سٹی تھی پچھلے سال وہ اکیس عرب کی تھی لیکن ہم نے اس میں نو عرب کا اضافہ کر کے یہ تیس عرب کی سب سٹی کر دی ہے اور اس کے بعد جو انڈونمنٹ فنڈ تھا جو پورے پنجاب کے ذہین طلبہ جو تقریباً سولہ ہزار کے قریب تھے جن کو سکالرشپ دیتے تھے اور وہ لمس میں سٹڈی کرے وہ ملک سے باہر جائے ہم نے ان کے فنڈ میں مزید اضافہ کر کے دو عرب کا تو ہم نے تقریباً ان کی تعداد پچیس ہزار کر دی ہے اور میٹر سے لے کر پہلی کلاس سے لے کر میٹر تک جو مفت ہم بخش دیتے تھے ہم نے اس کی وہ بھی ایک پہلے سے بہتر چک پہلے سے بہتر کر دیا ہے اچھا اور ہم نے پورے پنجاب میں کوئی خواتین کی عبادی جو وہ 50 پرسنٹ سے زیادہ ہے ہم نے خصوصی طور پر چار خواتین کی یونیورسٹیاں بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس میں ملتان دیرہ غازی شام فیصلہ بعد اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹیاں بڑھنی چاہیے پچھلے وعدے پورے نیو اے نالیج سٹی بننا تھا وہ بنا نہیں نجد بھائی ہم نے جو وعدے کی ہیں ان پر عمل درامت کرنا ہے اگر ہم نے تکریلی تکریلی مقابلے جو عام ایک ٹارٹ پر بیٹھنے والا بچہ تھا ہم نے اس کو خود اطمادی دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ دولمنٹ میں تو نہیں آتے دولمنٹ میں تو نہیں آئیں گے اور ہونہار طلب ہے قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحت کا بجھڑ بھی اتنا ہی ہے تقریباً تعلیم کا بجھڑ بھی تقریباً اتنا ہی ہے کوئی اس میں آپ نے اضافہ نہیں کیا ہم نے تقریباً آرسو سے زیادہ سکولوں کو آپ گریڈ کرنا ہے ہم نے پچی سو سے زیادہ سکولوں کی جو مسئلیٹیز ہیں ہم نے ان کو آپ ڈیٹ کرنا ہے ہم نے بڑا منصوبہ کون سا ہے چلیں بڑا منصوبہ بھی جانے ہیں مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے یہاں پر ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد محمد علی میاں صاحب بھی یہاں پر موجود ہے ان سے بات کریں گے لیکن اس وقت بریک موسیقی